بطور مسلم والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو حضورﷺ کے پیار اور حضورﷺ کی محبت منتقل کریں تو کون سے ذرائع ہیں جن کو ہم اختیار کر کے اپنی نئی نسل کے سینے حضورﷺ کی محبت سے آباد کر سکتے ہیں سب سے پہلی شئے اقبال کہتے ہیں اپنی اولاد کو کسرت کے ساتھ حضورﷺ پہ درود پڑھنا سکھاؤ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضورﷺ کا پیار پیدا ہوگا دوسری بات انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے تو حضورﷺ کے حسن کا تذکرہ جب اپنی نئی نسل کو سناوگے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضورﷺ کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات اللہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے حضورﷺ کی صیرت بیان کرو جس طرح میرے رسولﷺ کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں حضورﷺ کی صیرت جیسی صیرت بھی کسی کی نہیں کائنات کے سامنے حضورﷺ کی صیرت رکھو اور اپنی نئی نسل کو حضورﷺ کی صیرت سناو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحبِ صیرت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہو جائے نیچی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک گریلو زندگی سے لے کر کے جنگی زندگی تک حضورﷺ کی صیرت کا ہر گوشہ منبر تو حضورﷺ کی صیرت کے یہ عنوان جب ہم اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے سینے میں حضورﷺ کا پیار پیدا ہوگا اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں محفلِ ملاد میں موجود ہوتی ہیں حضورﷺ پہ بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے حضورﷺ تو والسلام کا حلیہ بھی بیان کیا جاتا ہے نظم میں بھی اور نصر میں بھی نات کی زورت میں بھی اور حضورﷺ کی صیرت بھی علامہ بیان کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں یک جا ہوتی ہیں محفلِ ملاد میں تو محفلِ ملاد نئی نسل کے سینے میں حضورﷺ کا پیار منتقل کرنے کا ایک زود اثر ذریعہ ہے صرف اتنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی محفل کو پیشاوروں سے بچھا لیں یہ جب سے ہماری محفل پہ پیشاوروں کا قبضہ ہو گیا ہے اس وقت سے ان کا اثر زائل ہو گیا ہے جو گھر سے چلنے سے قبل کہتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے اکانٹ میں بیج دو اور پھر جب نوٹ برس رہے ہوتے ہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی ہے اور جب نوٹوں کی بارش تھم جاتی ہے تو ان کا عشق بھی تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بے عمل اور بدعمل لوگوں نے اہل سنت کے اس فکر کو اور محفل ملاد کے جو نتائج ہیں ان کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے تو آپ لوگ ایسے خطابہ سے بھی گریز کریں ایسے ناتخانوں سے بھی گریز کریں ایسے علماء سے بھی گریز کریں اور ایسے پیروں سے بھی گریز کریں اور موصر جلسے کریں تھوڑے وقت میں کریں ساری رات نہ لگائیں فجر کی نماز آیا ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ساری رات تو لوگوں کو مخصوص وقت میں بلائیں بامقصد بات ہو اور جو آنے والے آئیں یار نا اچھی آواز ہو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ دس ہزار آدمی جمع کیوں نہیں کیا آپ دس آدمی اکٹھے کر رہے ہیں اور پڑھنے والے کی آواز بہت اچھی نہ بھی ہو لیکن پڑھ رہا ہو دل سے اسحد و بلال اند اللہ اشحد بلال کا اسحد اللہ کے ہاں اشحد ہی مانا جاتا ہے تو خلوص یہاں دیکھا جاتا ہے یہاں چیرہ اور چیرے کا تلی دیکھا جاتا ہے یہاں دل دیکھا جاتا ہے اس لیے ہر طرح کے پیشہ بروں سے اپنی معافل کو بچائیں منظم کریں مرتب کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافل ملاد ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہیں اور اس سے عشق رسول نئی نسل میں پیدا ہوگا اور اگر نئی نسل محفل کے بعد سوال کرے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو پھر نتیجہ پیدا نہیں ہوا الٹا جو ہے وہ تنقیب پیدا ہوئی تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے انداز کو کیوں نہیں بدلتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارا سرمایہ کہاں جا رہا ہے لیکن ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے اور اگر ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تیار نہیں ہے تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اس کے سباب پر بھی ہم غور کریں اور صرف غور نہیں کریں بلکہ عملی قدم اٹھائیں ہم دیکھیں غور کریں توجہ کریں عملی قدم اٹھائیں اور انشاءاللہ یہ معافلنات اگر منظم ہوں گی مرتب ہوں گی اور یہ روحانی محول میں ہوں گی اور معافل ملاد مقاصد کی حصول کے لیے ہوں گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے وال جب اٹھیں گے تو ان کے سینے حب رسول سے لبریز ہو چکے ہیں اور حب رسول وہ دولت ہے اگر نصیب ہو جائے یہ تفرقیں کیوں ہیں حب رسول کی کمی کی وجہ سے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محبت توڑتی ہے لیکن رسول اللہ کی محبت جوڑتی ہے محبتیں تقسیم کرتی ہیں ایک کے چاہنے والے دو رکیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا لڑائی ہو گئی ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے ہزاروں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں تو ساری محبتیں توڑتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی محبت جوڑتی ہے تو یہ تو ایک وحدت کی زمانت ہے اور ہم جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے بکھڑ گئے تو ہمارے خلوص میں کمی ہے ہمارے انداز میں کہیں کوئی جو ہے وہ کجی آگئی ہے تو ہم اپنے انداز پہ غور کریں تدبر کریں اور پھر اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈرے نہیں خوف زدہ نہیں ہو کس سے کیا ہو جائے گا آپ ایک محفل کرواتے ہیں نہیں زیادہ لوگ آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ جو ہے وہ دو اور چار آدمیوں سے شروع ہوں اور پھر آگے بڑھتے چلیں انشاءاللہ لوگ ملتے جائیں گے اور کاروکہ منتہ چلیں گے